اس وجہ سے بنائیے کہ مجھے اتنے عمدر بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہر چیز کو گھر کے اخراجات وغیرہ بل وغیرہ کراہ وغیرہ دیکھ کے اس کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ان میں نے اپنی مینس سے اس کو بنایا ہے عام سیکل میں یہ ہے کہ مندر پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بائک والا حساب ہے آپ بیٹھے رہا اور عام سے کون سے ہے اور ریس دیتے جاؤ اور یہ چلتی جائے گی آرام سے کون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کی میز بان خوشبو افضال اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز ناظرین جب کچھ کر جانے کی لگن سچی ہوتی ہے تو انسان ہر کام کر جاتا ہے اسی حوالے سے آج میں آپ کی علاقات کروانے جا رہی ہوں اسد اللہ کی جو کہ اپنی لگن کی وجہ سے ان کا کوئی استعاد نہیں تھا مالی مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر الیکٹرک سائیکل تیار کیا یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آپ کو آئیڈیا دیا کہ آپ اس طرح کی الیکٹرک بائک جو ہے وہ خود سے بنائیں پہلے میں نے پاس پیٹرول والی بائک تھی میرے لیے مشکت ہوتی تھی بہت زیادہ کیونکہ پیٹرول دین بہت دین آپ کو پتہ ہے ریٹ ان کا بڑھتا رہتا تھا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز بنا ہوں جو لوگوں کو بھی پسند ہے اور میرا بھی فیدہ ہو پھر میں نے سوچا تو پھر میں نے کافی انٹرڈیٹ یوز کرتا تھا تو سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی بائی کی تو انہوں نے بنائی تھی ایک سیکل اور بائک بھی بنائی تھی تو میں نے پھر ان کی ویڈیو ایک دیکھی تو پھر مجھے شوق پڑ گیا کوئی استاد نہیں ہے کس نے آپ کو نہیں سکھا آپ نے خود سے سارا دیکھا بلکل یہ ویڈیو سے دیکھ دیکھ کے میں نے سکھا میرے کوئی استاد نہیں ہے میں نے خود اپنے ذہن سے سکھا اس میں کچھ چیزیں وہ دیکھی ہیں جو ویڈیو میں دیکھی ہیں اور کچھ میں اپنے ذہن سے بنا کے اس کو تیار کیا ہے ہمجھے یہ بتائیں کہ آم سائیکل میں اور یہ جو آپ کی الیکٹرک سائیکل ہے اس میں کیا فرق ہے آم سائیکل میں یہ ہے کہ مندر پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بائک والا حساب ہے آپ بیٹھے رہا اور آم سے کون سے ہے اور ریس دیتے جاؤ اور یہ چلتی جائے گی آرام سے چلتی جاتی ہے آرام سے چلتی جاتی ہے آرام سے چلائیں سپیڈ سے چلائے وہ آپ کی مرضی ہے اور جب اس کی بینٹری لو جائے پھر آپ پینڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں دو فید ہے اچھا یہ تو ہم اس کی جو فردر معلوم آیا تو اس پہ ہم آئیں گے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں بچوں کو گھروں میں جا کے تو اس وجہ سے بنائیے کہ مجھے اتنے عمدر بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہر چیز کو گھر کے اخراجات وغیرہ بل وغیرہ کرائے وغیرہ دیکھ کے اس کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ان میں نے اپنی مینس سے اس کو بنایا ہے مالی مشکلات کے باوجود بھی کتنے کا خرچہ آپ نے اپنی سائیکل پہ کر لیا؟ میں نے کم از کم اس پہ کوئی پنتالیس ہزار لگا لیا یہ میں نے سال پہلے لگایا ہے ابھی تو اس چیز کا ریٹ پوچھیں تو آپ تو کم از کم ستر ہزار کے یہ سمان بن گیا ہے جی یہ اب پہلے تو یہ جو دو تین چیزیں تھی وہ میں نے بیس ہزار ملی تھی اور اب بیس ہزار کی پھر کوئی چھے مہینے بعد میں نے اس کی بیٹری بنوائی ہے سمان پڑا رہا ہے لیکن پیسے جوڑتا رہا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے گھر کے اخراجات بھی دیکھنے تھے اس لیے پھر وہ بیس ہزار کٹھا کر کے پھر میں نے اس کی بیٹری بنوائی ہے پھر اس میں سارا کچھ فٹ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی بیٹری ہے یہ کتنی ٹائم لیتی ہے چارج ہونے میں اور اس کے ساتھ یہ ہی بتاتا چاہیں کہ کتنی کلومیٹر یہ چلتی ہے جی یہ چارجنگ میں دیکھا جائے تو چارجنگ میں پہلے جب شروع شروع میں لگائی بھی لگائی تھی یہ ایک لیتیم سیل ہے چھوٹے سے یہ لیپ ٹوپ سے نکلے ہوئے سلے اس کو تھوڑا چارجنگ میں ٹائم لگتا ہے پہلے یہ چارجنگ دیر بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب سہیترا چارج ہو جاتے ہیں پھر ٹائم بہت کم لگاتے ہیں یعنی جلدی چارج ہوتے ہیں زیادہ سے کتنا ڈائم لگتا ہے اور کم سے کم لگتا ہے زیادہ سے زیادہ پہلے تو کم از کم دس گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اب پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں جی بجلی کا بیل تو نہیں ساتھ آتا بجلی کا بیل نہیں آتا لیکن اس کی چھوٹے چھوٹے سنو نے کتنی بجلی نہیں بہت کم بجلی لگتا ہے بجلی کا بیٹ شوٹے سکتے ہیں آن اusion ہے آج بجل کے بین یہ روچوپو بیٹھانے کے لیے لیکن میں سے می honesty گھنٹے Larry کیا ترکے میں بٹھا ہماری بیٹھ ہے خطرناک ڈرائیونگ تو نہیں کرتے آپ جہاں پہ روڈز ٹوٹی پوٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ آسانی سے یہ چلتی ہے جیتنا مرضی گندہ راستہ ہو لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا چلانی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو چمٹا ہوتا ہے اگر زیادہ سپیڈ میں چلا ہوں گا تو نقصان ہوتا ہے پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے دو دفعہ میں نے اس کو چینج کروایا بے احتیاطی کے وجہ سے میں زیادہ طرح جیمٹا ہی ٹوٹا ہے اور زیادہ خوب ایسا دولہ میں سے آپ پڑھا رہے تھے بچوں کو مطبع ذہن میں کیا آیا اتنا مشکل آئیڈیا آپ کے مطبع جسے کہتے ہیں کہ آپ کی تینی سائنس والی ایڈوکیشن بھی نہیں تھی تو کیا ذہن میں آیا جو آپ نے کہا نہیں آپ میں بنا لوں گا اور اپنے پیسے بچا لوں گا آپ پیٹرول سے پیتانگ آگئے ہوں اور آپ میں نے کچھ کرنا ہے یہ جو لگن تھی آپ کے اندر یہ ذرا تھوڑی بتائیں یہ میری لگن تقریباً شروع سے ہی تھی میں شروع شروع میں کوئی کی چھوٹی چیزیں بناتا رہتا تھا بچ بند میں تو پھر اس طرح میں ایسا شوک ہوا تو میں نے پھر ویڈیو جب دیکھی تو پھر میرا اچانا کی شوک زیادہ بڑھ گیا تو پھر میں نے یہ سینکل پھر بنا لیا جب آپ کی چارج کر لیتے ہیں تو آپ کی کتنے دن گزر جاتے ہیں میرا اگر سفر چالیس کلومیٹر ہے تو پھر میں دو دن بات چارج کرتا ہوں یعنی ایک دن دو دن آپ کی گزر جاتے ہیں آلام سے یہ اسی کلومیٹر کرتے ہیں تو چالیس کلومیٹر چلانی ہو یا پینتیس کلومیٹر چلانی ہو تو پھر میں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن چارج کر لیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بہت کام لوگ جو ہیں ابھی الیکٹرک سائیکلز کی طرف آرہے ہیں لوگوں کو کیا کہنا چاہو گے جو اس آئیڈیا کو کوپی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو اس طرح انفرمیشن نہیں ہے نا تو آپ ذرا کچھ کہنا چاہوں لوگوں کو جی لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پیسے خرچ کریں تھوڑا سا اگر سہولیت کو چاہتے ہیں تو اگر جو لوگوں کی تنخواہ بہت کم ہیں اور پیٹروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو ان کے لئے یہ فارمولا ہے کہ وہ اگر بنانا چاہے تو میں اس کو طریقہ بھی بتا سکتا ہوں کیسے بنائی جاتی ہے باقی سمان وغیرہ وہ خود لے لیں گے میں ان کو جگہ بھی بتا دوں گا جہاں سمان ملے گا اور وہ ان کو تیار ہو جائے گی بہت شکریہ تو جی جناب میں امید کرتی ہوں کہ اصداللہ سے ملکے آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی کہتے ہیں نا کہ ضرورت اجاد کی ماں ہے اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں پیٹرول بہت زیادہ دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو لوگ جو ہیں اس طرح سے اس آئیڈیو کو بھی فولو کر سکتے ہیں اپنی سواری جو ہے بغیر پیٹرول کے آپ لوگ چلائیں اور میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کے بھی وسائل جو ہیں جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو اگر آپ بھی ان سے کوئی حلپ لینا چاہتے ہیں تو انہیں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے کوئی ہٹ کے انوکھا ٹالنٹ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ نے ہم سے رابطہ ضرور کرنا ہے ایسی کے ساتھ اپنی میزوان خوشبو کو دیجئے اجازت خدا حافظ